جی جناب پرگرام میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے سہرائی تھر کے حوالے سے جسے لوگ گیتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے سہرائی کے دامن میں آباد لوگ، قہد کا، دکھ، بادلوں کا انتظار، بارش کی تمنہ، معاشرتی زندگی کے رسم و رواج، تہذیب و ثقافت سے جڑے جذبات کو زندگی کے ہر قدم پر لوگ گیتوں میں گا کر بیان کرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ تھر میں جو بھی گاتا ہے اس کا گانا محس کانوں تک نہیں پہنچتا دل میں اتر جاتا ہے تھر کی گیتوں کا سفر صدیوں پرانا ہے اور آج ہم نے سوچا کہ آج صبح آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی فنکارہ سے کروائی جائے جن کا تعلق تھر سے ہے بہت ہی کم وقت میں ورسٹائل گائیکی کے ذریعے موسیقی کے دنیا میں اپنے اچھا مقام بنایا ہے ان کے گانے تو آپ کو جدید اورکیسٹر کے ساتھ سننے کو ملتے ہیں لیکن ان کی آواز میں وہی تھری انداز موجود ہے ہم بات کر رہے ہیں تھر کی اُبھرتی گلوکارہ نرملا منگھانی کی جن کو کئی زبانوں میں گانے پر عبور آسل ہے بلکل اس وقت نرملا ہمیں جوائن کر چکی ہے نرملا بہت خوش آمدید آپ کو ایکسپریے کیسی ہیں آپ اور آپ کی صبح کیسے ہوئی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک چاک نرملا بہت شکریہ کہ آپ ایکسپریسو کا حصہ بنی سب سے پہلے تو اپنے سنگنگ کے حوالے سے بتائیں شوق کیسے ہوا آپ بطور ووائس آور آٹس بھی کام کریے اور کس طرح سے آپ کے جو سنگنگ کریئر ہے آپ کی آواز کا آپ کو اندازہ تھا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے بس میں اسکول میں پرفارم کرتی دی گانے کا شوق تو مجھے پتپن سے تھا اور پھر میری آواز بھائیہ نے سنی اور بھائیہ نے بہت سکی ابھی بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے تو پچھلے چار چار سال سے میں پروفیشنلی گا رہی ہیں بلکل سے چار سال سے آپ گا رہی ہیں تو آپ نے گانے کے لیے کہ قومی زبان بھی قومی زبان میں بھی آپ گا رہی ہیں یعنی کہ اردو میں بھی گا رہی ہیں یا پھر دیگر جو علاقائی زبانیں زیادہ ان میں گا رہی ہیں اگر ہم سب سے پہلے آپ سے فرمائش کریں کوئی اپنی زبان میں جو آپ کی مقامی زبان ہے اس کے اندر کوئی بھی لوگ گیت ہو جائے کچھ بھی جو آپ ہمیں سنائیں تو پلیس مجھے جو آپ کی سارے اگر میں جو آپ کی مطلعت کوئی اپنی آجا مجھے 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 موسیقی 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 اب کتنا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم تھر کے مسائل کے حوالے سے بات کرو ہم نے اپنے انٹرو میں بھی یہ کہا کہ اپنے ہر طرح کے جذبات کو آپ اپنی موسیقی کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں یہ والی فیکٹر کس طرح سے آپ لوگ آٹ کرتے ہیں بس یہ شوک ہوتا ہے اسی وجہ سے اچھا لگتا ہے اور فوق بھی بہت اچھا لگتا ہے جو لوگ اس قسم کے علاقوں سے آتے ہیں آپ جیسے میں خود بھی جانتا ہوں کہ تھر کے اندر اور دیگر دراز علاقوں میں چطرال کے علاقوں میں بہت سبردست گھانے والے بڑے سبردست فنکار موجود ہیں ان کو مواقع نہیں ملتے کون سے چیلنجز ہیں جو آپ نے فیس کیے ہیں اب تک مین سٹریم پہ آنے کے لیے اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اندور دراز علاقوں میں ان کو آپ کیا تجویز کروگی کہ وہ کیسے آگے آئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں موسیق کالوں نہیں کرتے ہیں وہ نہیں پسند کرتے ہیں لڑکی وہ گائے یا باہر نکلے یہ سب نہیں پسند کرتا ہے پھر بھی میری بھائیہ نے بہت سپورٹ کیا مجھے جیسے میری بھائیہ نے بہت کوشش کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ نہیں اس چیز کو اس طریقے سے سامنے لے کے آ سکتے اپنے ٹیلنٹ کو آپ کی طرح تھر وغیرہ میں رہتے ہیں دور دراز علاقوں میں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی کیا پیغام ان کے لیے ہے آپ کا جو ہمیں یہی کہنا چاہتی ہوں اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ زائیہ نہ کرے جیسے کہ میری بھائیہ نے بہت سپورٹ گیا ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اگر میں کے پاس ٹیلنٹ اٹھے کوشش جاری رکھنی چاہیے اچھا اس میں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو ہمارا انسٹرگرام بھی ہے ہمارا فیس بک بھی ہے جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی روڈ ٹیلنٹ ایسا نظر آئے آپ ہمیں ضرور بتائیے آپ پوچھ کریں ہم آپ چانس دیں گے آپ کو جس طرح سے بھی آپ اپنی فیلم میں کام کریں ان دی اینڈ دیکھ گا نا اور سننا ہاں میں نے بھی محسنی لیے یہ فرمائش کرنے والی نیملا جاتے جاتے کچھ چھوڑا سننا لوگ ہو جائے کوئی فوق ہو جائے آپ کی زبان کا تو مزہ آ جائے گا نیملا ان دی اینڈ جی ہاں میں اپنی دیں گے پلیس دیکھ لے خڑی نیم کے نیچے جھر میر جھر میر می بلاور سے پوان ہلالا تھاوے جھر میر جھر میر می بلاور سے پوان ہلالا تھاوے ساس جی تھارو چھل بھوریو ماں سا دریو جاوے مونتھانا پچھا چھل بھمریا ایک لی جاتاری بٹاڑو منا چھنی مانی دیکھ لے کھڑی نیم کے نیچے زبان دست نرملا بہت خوبصورت آواز ہے ماشاء اللہ آپ کی تینکیو سو مچ آپ ایکسپریسو کا حصہ بنی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسی طرح سے آپ اپنی محسیکی کے ذریعے پوازیٹیوٹی پھلاتے رہیں اور ہم آپ کو آن این آف بلاتے رہیں گے اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نرملا کو وہ ضرور ان کو سوشل میڈیا پہ ان کے کام کو ان کے نئے ویڈیوز آ رہے ہیں ضرور سپورٹ کریں ان کو ڈھونے اور پاکستان کے جو رو ٹیلنٹ ہے خاص طور پر اس کو ضرور سپورٹ کریں گے ہمیں کہہ جو نیا ٹیلنٹ ہے ہمیں اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے اور کسی بھی پلاتفارم پہ ہو آپ اس کو ضرور سپورٹ کریں آپ کے کسی اپریسییشن سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو